بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیئے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ فرشتوں نے کہا تُو پاک و منزہ ہے جو کچھ تُو نے ہمیں بتا دیا ہے ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے یقیناً تُو ہی بہتر جاننے والا حکمت والا ہے اللہ نے فرمایا اے آدم ان فرشتوں کو ان کے نام بتلا دو پس جب آدم نے انہیں ان کے نام بتا دیئے تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہوں میں اس جس چیز کا تم اظہار کرتے ہو اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو وہ سب جانتا ہوں اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں قیام کرو اس میں جہاں سے چاہو فروانی سے کھاؤ اور اس درخ کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں زیادتی کا ارتکاب کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے پس شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پسلا دیا پھر جس نعمت میں وہ دونوں قیام پذیر تھے اس سے دونوں کو نکلوا دیا اور ہم نے کہا اب تم ایک دوسرے کے دشمن بن کر نیچے ادھر جاؤ اور ایک مدت تک زمین میں تمہارا قیام اور سمانی زیست ہوگا پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لی بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے در منشور میں ہے کہ ابن نجار نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلمات کے بارے میں سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی آدم نے محمد، حلی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام کا واسطہ دے کر سوال کیا کہ میری توبہ قبول فرما تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی موسیقی موسیقی